وہ جو رکھتے تھے ہمیں ایک حسرت تعمیر تو ہے مگر میر نے تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا کہہ کر جذبے کو زندگی کا تجربہ اور کامیاب زندگی گزارنے کا وضیفہ بنا دیا ہے وہ خود قنوطی ہیں جو میر کے کلام میں استراب نال اوشیون حیرانی اور شدت غم کے ادھاد کے طبب ان کو قنوطی کہہ دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میر کے فن اور زندگی دونوں کی موجود لمائی یہ تھی کہ شدت غم یا سیلاب غم بھی انہوں نے اپنی شیروں میں یوں جذب کر دیا کہ گردش لیلو نہار کے باوجود ان کی روانی پر فرق نہیں آیا ہے یہ تو میر ہی کہہ سکتے تھے کہ یہ شیر دو رو دا سیمینار میں یہ پہلی دفعہ میں پڑھ لاؤں میں یاد کر رہا تھے کہ شاید کوئی ساپ پڑھیں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آنے سے تکلف غم کو بیجا ہے ہمارے دل میں آنے سے تکلف غم کو بیجا ہے یہ دولت خانہ ہے اس کا وہ جب چاہے چلا ہوئے یہ میر میر کے آرٹ یا تہذیب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے جوانی کی لغزیشوں یا قدرت کے کھیل کے سبب نازل ہونے والے غم کو صبر میں ڈھالا اور فنکاری کو حوصلہ مندی کا درجہ دے دیا ہے انہوں نے کیا اندابات کتنی اچھے انداز میں کہیے کہ اس دشت میں اے سیل سبل ہی کے قدم رکھ اس دشت میں اے سیل سبل ہی کے قدم رکھ ہر سمت کو یہاں دفن میری تشنہ لبی ہے میر کلچر صرف جذبے کی فراوانی سے نہیں غور و فکر سے بھی عبارت ہے غور و فکر کے بعد ہی میر نے وسائل میں توازن پیدا کرنی کی اصل ضرورت کا احساس دلایا ہے جو آج کی جدید معاشیات کا ایک اہم مسئلہ ہے کہتے ہیں کیا شہر میں گنجائش مجھ بے سرو پاکو ہو لیمٹیڈ سورست ہے ان لیمٹیڈ ہیپینس آئیس یہ تطور معاشیات کا کیا شہر میں گنجائش مجھ بے سرو پاکو ہو اب بڑھ گئے ہیں میرے اسباب کم اسبابی اسباب کم اسبابی پر قدغن لگانا اور دولت غم کی بنیاد پر نئی امارت کھڑی کرنا میر کلچر کی روح ہے اس کلچر کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ یہ زندہ بھی ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے کا وسیلہ بھی یوسف 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 اتھن خانے اپنی کتاب غالب اور اہنگ غالب میں کچھ فارسی شورہ مثلا مولانا روم سادی خسرو حافظ فیدی نظیرین سہوری عرفی اور اردو شورہ مثلا میر تقیمیر ناسخ اور مومن کے اشار کے سامنے غالب کے ایسے شیر لکھے ہیں جو ہم مانی نہیں تو قریب المانی یا ملتے جلتے مانی کے حامل ضرور ہیں مگر ان کا مقصد بھی معازنہ کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ کس شاعر نے کس لفظ کو کس معنی میں اور کس انداز سے استعمال کیا ہے یا متقدمین کے بیان کیے ہوئے مفاہیم اور استعمال کیے ہوئے لفظوں کو اپنے طور پر موضوع کر کے کس طرح ان میں جان ڈال دیئے غالب کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تسرب بھی کیا ہے تو پرانے شیروں اور مصروں میں نئی تخلیقی شان پیدا کر دیئے مثال یہ ہے کہ عرفی نے کہا تھا موج دریا سلسبیلو قار دریا آتشس اور غالب کا مصر آئے کہ قار دریا سلسبیلو روح دریا آتشس میں اسے سرقہ سے تعبیر کروں گا نہ توارت سے یہ استفادہ ہے اور استفادہ ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے آئندہ بھی کیے جاتا رہنا چاہیے مگر غالب کے مصرے میں ہندوستانیت یا وہ کیفیت و خاصیت نہیں ہے جو ہندوستانی بولیوں کی شیریات کے ساتھ مخصوص ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میر اور وہ غالب جنہیں فخر تھا فارسی زمان کا شاعر ہونے پر مگر مشہور ہوئے اردو کے شاعر کے طور پر ایسے شعروں کے لیے بھی شعرت رکھتے ہیں جن میں ان کے رنگ طبیعت کے نمائیہ ہونے کے ساتھ ہندوستانیت بھی نمائیہ ہے یہاں میں بہت سے مثالیں نہیں دیئے لیکن آپ کے میں یاد آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ فرصت خواب نہیں عشق بطا میں ہم کو فرصت خواب نہیں عشق بطا میں ہم کو رات دن رام کہانی سی کہا کرتے ہیں اب یہ رام کہانی نہ سمجھے ہیں ہم تو پوری فرصت خواب وغیرہ وہ سمجھنے کے باوجود اس شعر کو سمجھ ہی نہیں سکتے یہ میر کا ہی کمال ہے اسی لئے غالب نے میر تقی میر کے فضل و کمال کے اعتراف میں کہا تھا ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اور پھر میر کا لب و لہجہ اپنا لینے یا میر کلچر سے متاثر ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے مثال یہ ہے کہ میر نے جو بات سیدھے سادھے رفضوں میں کہی تھی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا غالب نے وہی بات کہنے میں مشکل پسندی کا مظاہرہ کیا ہے رگ و اپے میں جب اترے زہر غم تب دیکھئے کیا ہو ابھی تو تلخیہ کام و دہن کی آزمائش ہے دونوں شاعروں کا اپنا اپنا اندازہ بیان ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر کے کلام میں احساس اور جذبے کی فراوانی ہے جبکہ غالب کے کلام میں تفکر کی اب یہاں پھر شرمہ صاحب کہتوال انٹروورٹ اور اکسٹروورٹ والا آئے گا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے ہاں تفکر ہے زیادہ ہے مگر جذبے کی کمی نہیں ہے ان کے ہاں جذبہ ہے مگر تفکر سے یہ بالکل خالی نہیں ہے دونوں ہیں دونوں کے آئے اگر غالب کے اس بیان کو محض بیان نہ سمجھیں غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرا ہے جو متقید میر نہیں تو یہ کہنا درست ہے کہ غالب نے میر و ناسخ کی تقلید یا پروی تو کی لیکن اس اشتہات کے ساتھ کہ ان کی تقلید بھی ان کے ذہن و فکر کی پیچیدگی و جدت کا ظاہر کر دے غالب کی اس خوبی یا انفرادیت پر اسراد برحق ہے مگر میر تقی میر کے شیروں میں عشق صادق کے ساتھ لوتوں کی جو تہذیب ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر غالب کے منتخب شیروں میں بھی ایک منتخب شیر یہ ہے اور یقیناً بہت غدب کا شیر ہے کہ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہمتفر غالب وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سوپا جائے ہیں مجھ سے مگر کیا میر کا یہ شیر صادقی و برجستگی اور مفہوم کی ترفگی میں کسی شیر سے کم ہے کہتے ہیں کہ عشق ان کو ہے جو یار کو اپنے دمے رفتن کرتے نہیں غیرت سے خدا کے بھی حوالے پہلے شیر میں کافر اور دوسرے شیر میں غیرت کے استعمال نے دونوں شیروں کو ایک خاص فیدہ کا حامل بنا دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ غیرت کی فیدہ بندی زیادہ بامانی ثابت ہوئی ہے اسی طرح میر نے تو ساف ساف کہہ دیا تھا کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہینے جانے واقعہ تو سارا جانے ہے مگر غالب نے یہ کہہ کر کہ قدو گیسو میں قیسو کوحکن کی آزمائش ہے جہاں میں ہوں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے انکشافِ ذات انکشافِ ذات اخفاءِ حال اور کسی حد تک تعلیق اور رنگِ طبیعت کا حصہ بنا دیا ہے نئے الفاظ کو استعمال کرنا شاہری میں استعمال نہ ہونے والے الفاظ کو شاہری میں استعمال کرنا یا پرانے الفاظ کو نئے انداز سے استعمال کرنا دونوں کا معمول رہا ہے مگر لفظ کو تہذیب کا آئینہ بنا دینا میر کی ہنربندی یا میر کلچر کا کمال ہے جس کی داد غالب نے بھی دیئے شکریہ